آج ہم لوگ اسلامباد جاتے ہوئے راستے میں للا انٹرچیز سے اندر آکے درواز شریف پر رکھے ہیں اور یہاں پہ میں نے بڑے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی عقیدت دیکھی بہت زیادہ اٹیشمنٹ تھی لوگوں کی ان کے ساتھ تو ان میں سے ایک اس وقت محترمہ صفدہ صحبہ اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہیں تو ہم ان کے جذبات جو ہیں وہ ان سے کرتے ہیں سنتے ہیں کہ یہ کیا فیل کر رہی ہیں یہاں پہ آکے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرا جہاں تا خیال ہے کہ میری زندگی کا بھی یو ٹرن جو ہے وہ اسی بات سے آیا ہے کہ ان کا سبق ہے معاف کرنا اور جو کیونکہ ہمیں نہیں بتایا جاتا یہ سب سے جو بڑا سبق ہے وہ معاف کرنا ہے اور ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ معاف کرنا بھی ہوتا ہے اتنا امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں سورہ رحمان کا جیسے دکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ آگے بھی لوگوں کو خود بھی ہم لوگ فیضیاب ہوئے ہیں اور ہم آگے ہم ڈیفرنٹ پروفیشنز کے لوگ ہیں اور آگے لوگوں کو بھی سورہ رحمان کی تھیرپی کا بھی بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی ریزلٹس مل رہے ہیں اور کسی کے بتانے سے بھی ریزلٹس ملتے ہیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں تازیم کے لیے سلیوٹ کے لیے کہ تھینکیو ایک طرح کا کہ ہمیں جو ہے جو ہمیں ایک سوچنے کا ایک نیا انداز ہے وہ جو ملا ہے وہ ہمارے بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایک ٹائم کم ہے میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں نورملی ہمارے محول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ درباروں پہ ملانگ وغیرہ اور اس طرح کے کم پڑے لکھے لوگ زیادہ جاتے ہیں تو یہاں پہ تو سارا کراؤڈی بڑا پڑا لکھا اور سارے اپنی جوب پہ مطلب کوئی ایسا جو ہے وہ اس طرح کا بندہ نہیں لگ رہا تو آپ کا کیسے اس طرح جیسے میں اگر سیدھے لفظوں میں کہوں درباروں وغیرہ پہ کیسے یہ کین ہو گیا پہلی بات تو یہ کہ جب میرا نام جو ہے وہ سیدہ صدف ہے تو بچپن سے ہی آپ کو سید ہونے کا ایک بڑا ایج ہوتا ہے آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمارا پیری فقیری والا element بڑا ہوتا ہے ہم کود ہی بہت بڑے پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو ہے جب مجھے جو ہے جب میں بیمار ہوئی تھی اور مجھے سٹیٹک ٹیمپریچر تھا دو سال سے اور اس وقت جب مجھے ڈاکٹر نے بھی کچھ سمجھ سے باہر ہو گیا تھا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو رپورٹس جو ہیں وہ میری جواب اس میں کوئی بھی نہیں آتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا تو اس وقت جو ہے نا مطلب میں نے سورہ رحمان سنی اور مجھے وزن سیون ڈیز جو ہے وہ میں فیضی آب ہو چکی بھی تھی بہت شکریہ موسیقی